موسیقی آشان اکبال سکینڈل شہباز شریف نے اختیارات سے تجاوزات تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیب کے اعتصاب عدالت میں دلائل چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدہ عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا شہباز شریف کے وکلا کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کون کے نوے کروڑ روپے بچائے کرپشن کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا لٹیرے آپس میں مل گئے تمام الزمات بے بنیاد ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اپنی نیند اور صحت خراب کر کے عوام کے لیے کام کیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو موقع شہباز شریف کی پیشی کمرہ عدالت میں شدید رش اور افراد تفری جج نجم الحسن کو شہباز شریف کے وکلا اور نیب کام کو اپنے چیمبر میں بھلانا پڑا غیر متعلق افراد کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں رش کے باعث سماعت کیسے ہو سکے گی جج کے ریمارکس شہباز شریف کو بعد میں کمرہ عدالت میں بلائیا گیا اور کیس کی سماعت ہوئی سابق وزریالہ پنجاب شہباز شریف کو بکتر بند گاری میں نیاب آفیس سے عدالت تک لائیا گیا سیکیریٹی کے پیشے نظر پہلے خالی بکتر بند گاری کو احتساب عدالت داخل کروایا گیا جس کے بعد دوسری بکتر بند گاری لائے گئی جس میں شہباز شریف موجود تھے کارکنوں کی ایک بکتر بند گاری کو روکنے کی کوشش کئی بکتر بند گاری کے اوپر چڑھ گئے شہباز شریف کے حق میں نارے بازی کی احتساب عدالت کے باہر دھکم پیل لیگی کارکنوں اور پولیس کی ہاتھا پائی ایک کارکن بے ہوچ ہو گیا خاجہ امران نظیر بھی گاری سے گر پڑے سمات کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی احسار میں واپس نیب آفیس پہنچا دیا گیا والد اور پارٹی قائد کی پیشی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی عدالت آئے رانہ سناؤلہ مریم اورنگزیب ساہرہ افضل تارر ملک احمد خان میر لاہور مبشر جاوید ڈیپیٹی میر نظیر خان سواتی میاں مشتبہ شجا سمیل اللہ خان خاجہ امران نظیر سمیت نون لی کے دیگر ہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت پہنچی پولیس نے کئی کارکنوں کو عدالتی حدود کے باہر نکال دیا صرف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو عدالت میں جانے کی اجازت ملے شہباز شریف پہلے بکتربان گاڑی سے اترے جوڈیشل کامپلیکس کی لفٹ تک آئے لفٹ میں بال سمارے پھر قدم بڑھائے جج کے چیمبر تک گئے چیمبر میں سماعت کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت میں آئے سماعت کے بعد لفٹ کا پھر لیا سہارا نیچے اترے بکتربان گاڑی میں بیٹھے نیبو کام نے واپس ٹھوکر نیاز بیک نیب آفیس پہنچا دیا احتساب عدالت کے باہر لوگوں کی بھیڑ شہباز شریف کو اپنے ہی جانساروں کے دھکے لگ گئے اوپوزیشن لیڈر لڑکھڑا سے گئے کچھ لمحے کے لیے توازن بھی کھو گیا پھر سہارا لے کر گاڑی میں ستوار ہو گئے شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی انتقام ہے حکومت اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے نون لیگ کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا حکومت ایسے اقدامات کرے گی تو کارکنوں کا ردے ملفتری ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزید کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو تمام تر حالات کی ذمہ دار حکومت ہے کارکن احتجاجی کال کے بغیر پہنچے اس میں بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے آئیں گے شاہستہ پرویس ملک کے احتساب عدالت کے باہر لاہور نیوز سے گفتگو حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے رانہ سناؤلہ جالی منڈیٹ سے بننے والی حکومت اپنے انجام کی طرف چل پڑی ہے صبح کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے خاج امران نصیر شہباز شریف نے قوم کے عربوں روپے بچائے پرویس ملک شہباز شریف کے گرفتاری شہر میں ممکن ہے احتجات کے باعث ظلہ انتظامی نے تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر مہینہ مدد کے لیے روپ دیا آپریشن بلا تفریق ہوگا حالات کو مدنے سے رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق سانحہ موڈل ٹاؤن پر دوبارہ جی آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ نے عوامی تحریک کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے انجاب حکومت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محکمہ پروسیکیوشن قانونی حیثیت سے مطالق جواب دیں عدالت سانحہ موڈل ٹاؤن کے مقدمے کا ٹرائل جوزانہ کی بنیاد پر کرنے کی بجائے ہفتے میں دو روز کرنے کا بھی حکم ٹرائل کورٹ کو استغاثہ میں سرکاری افسران کو بھی عدالت میں طلب کرنے کا حکم جے آئی ٹی کی دوبارہ تشکیل عوامی تحریک سے بھرا تحرین کادری نے سپرم کورٹ میں خود پیش ہو کر دلائل دیئے جے آئی ٹی نے اپنی مرضی سے یک طرفہ شہادتیں ریکارڈ کی حکومتی دباؤ کی وجہ سے ہمارے گواہ پیش نہیں ہوئے تحرین کادری ایسے غاستہ زیر سماعت ہو تو جے آئی ٹی تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں چیف جسٹس کا استفساد اس سے پہلے بھی مختلف واقعات میں جے آئی کی دوبارہ تشکیل دی جا چکی ہے تحرین کادری کا جواب سابق کمیشنر اوبرسیز پاکستانیز کمیشن افضال بھٹی نے سپریم کورٹ کو تنخواہوں کی مد میں حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کی عقیم دہانی کروا دی افضال بھٹی اپنا پلوٹ فروخت کر کے رقم جمع کروائیں اور اس کے بعد بیرون ملک جا سکتے ہیں چیف جسٹس طبی فضلے سے متعلق ازخد نوٹس میں پنجاب حکومت کو فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ تعمیر کرنے کا حکم محلت کے باوجود کام مکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی جسٹس میاں ساکم نصار گوورنر پنجاب چودری محمد سیور نے پنجاب ایسیملی کا بجٹ اجلاس سولہ اکتوبر کو طلب کر لیا بجٹ اجلاس تپہر تین بجے ہوگا اجلاس کا بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب کی جامعات میں بھی خیبر پختونخواہ کی طرز کا موڈل لانے کا فیصلہ کیپی میں سرکاری اور نیچی جامعات کے لیے ایک ہی ایک ہے پنجاب میں تمام جامعات کے لیے یک سا ایک لانے کے لیے حکومت نے تیاری شروع کر دی دو روز میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ذرائع سبائی وزیر سنت میہ آسلم اقبال کی زیرے سادارت اجلاس اجلاس نے اپوزیشنل نیڈر ڈیسٹرک اسیمبلی افیو صدیقی کی بھی شرکت پی پی ایک سوئی آون کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا حلکے کی صاف ستھرائی کے لیے مہینہ صفائی منانے کا فیصلہ پی پی ایک سوئی آون کو موڈل سبائی حلکہ بنائیں گے میہ آسلم اقبال این ایک سو کتیس کے زمنی لیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار حمائی اختر کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری حلکے کی عوام کے ساتھ ناشتہ کیا پی ٹی آئی نے بڑے برج گرائے اب بھی فتح یقینی ہے حمائی اختر کا والٹن میں کارکونام سے خطاب اور چیف اپ نیوال سٹار فال پاکستان ہوکی ٹورنمنٹ نیچل بینک اور سوئیس تدرین گیس پائپ لائن کی ٹیمی پہلے سیمی فائنل میں مذہب مقابل دوسرا سیمی فائنل وافٹہ اور ایس این جی پیل کی ٹیموں کے مابین کھلا جائے گا موسیقی